جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے پہلے آپ نے اس کو مارا اس کے گھر میں گھس کے مارا اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کالے کی اور پرسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں گھس کے مارا تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں گھس کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے توتے کی اور کوئی بھی نہیں تھا تو اتنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ دان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں لیکن تم اتنے بزدل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا تم کہتے ہو وہ ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا میں نامعلوم ہوں تم کوئی نامعلوم نہیں ہوں تمہارا پتہ ہے ہمیں تم کون ہو یہ جو تم نے ایک حسد تور کے بارے میں پراپوگٹس کیا ہے کہ نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے لڑکی کی ماں کا پتہ ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل نانی جس کا ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے کی بہتی آرمی سٹارپ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تسلی ہوگی آپ کو جی تو یہ بھی ایک جلگی آپ کو بتا دیا ہے کہ اور بھی جنرل رانی ہیں ان کا بھی نام بتائیں گے ہوں یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے تو پولٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا پولٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگیا ہے اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو حسطور کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کروا ہو پتا ہے چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرداباد اس لیے کہ تمہاری داری میں دن کا ہے تم چور ہو تم جانت تمہیں پتے ہیں کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ صفاتی تعلقات کی وقالت کرتے ہو جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹیو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو اسرائیل کی محالوت ہی کرتا رہتا ہے تمہیں اس پر بڑا غصہ آتا ہے تم پھر کبھی مطیولہ جان کو اٹھا لیتے ہو کبھی سارالم کو گولیاں مارتے ہو کبھی اسرطور کو اٹھا کے گھر میں گوز کے مارتے ہو پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگے ہم لڑنی سکتے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو ہوئے میڈیا پہ شکوا ہوتا ہے میڈیا والا ہو تم ہمیں انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تم میڈیا کو پھینٹی لگاتے ہو میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹیو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا تو اسرائیل کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیریٹیو پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیریٹیو ہے جو قائدی عظم محمد علی جناہ کا نیریٹیو ہے ہم اسی نیریٹیو پہ کھڑے رہیں گے تم نے مادر ملت فاطمہ جناہ کو بھی گدار کہا اور آج تم اصد تور کو بھی گدار کہہ رہے ہو تو لہذا یہ بھی گدار ہے تو میں بھی گدار ہوں یاسمہ شرازی بھی گدار ہے فوضیہ شاہد بھی گدار ہے منیزہ جانگیر بھی گدار ہے طائرہ عبداللہ بھی گدار ہم سارے گدار ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا عیوب خان نے فاطمہ جناہ کو گدار کہا تھا تو جو منیزہ جانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھوس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھوس سکتے آپ کے پاس ٹینکیں اور بدھوکیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئی یہ نہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھوس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتا رہا تھا تینکیو بری مچ